بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فائزہ کے کچن میں ورکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کلپ سینڈویج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلپ اس کے لئے ہم یوز کریں گے چکن جو میں نے اس طریقے سے اس کے سلائس بنا لیا تین پیس میں نے بریڈ لیا آپ جتنے چاہے ہیں پیس لے سکتے ہیں جتنے سینڈویج بنانے ہیں سالڈ کے پتے کھیرے اس طریقے سے کاٹ لیا گاجر چھوٹ چھوٹی کاٹ لیا بھاریک کٹی بھی شملا میرچ ایک ایک مائنیز ریڈ چلی سوس گارلک فلیور میں اس کے علاوہ نمک اور کالی میرچ بریڈ کو اب میں تبہ پر تھوڑا سا ریڈ کر لوں گی بریڈ ہماری ریڈ ہو چکی ہے ہلکا سا اس کے اوپر گالک پیسک لگا لیں دونوں سائیڈوں پر اب اس کے اوپر کالی میرچ اور نمک ڈال لیں اب آپ اپنے سلائز کو سویت ایکچھو طریقے سے گرل کر لیں چکن میری گرل ہو چکی ہے اب میں اس کو نکالنا لگنا دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا دو چمس میں نے یہ مائنیز لیا اس پہ ہم آئٹ کریں گے گاجر کھیرے اور یہ بھاری کٹے بھی شملا مرچ مکس کو مکس کر لیں اس پہ ہم بلیک پر اور نمک آئٹ کریں گے ہمارا مکس سالیٹ ویڈی ہو گیا مچڑ ہم نے جو بنایا اب ہم وہ بریڈ پہ لگا لیں گے اس طریقے سے دوسرے سالیٹ پہ ہم نے کیچپ لگا کر جو ہمارا گریل ہوا چکن ہے وہ رکھتی ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے فرائی ہوا اینگ اس کے اوپر نمک بھوڑا سا ڈالیں بھوڑا سا بلیک پہ پہ اب آپ اس طریقے سے اس میں دھتک لگا لیں تاکہ آپ کی کٹنگ میں آسانی ہو جائے اب آپ اس کی چاروں سائڈیں اس طریقے سے کٹ کر لیں چکن کلپ سیروچ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہیمی ہے آپ پلیز اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمن کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی ڈش کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ